سلام علیکم نمشکار بات چیت ہم کر رہے ہیں سال کے شروعات کے ساتھ ہی اس دکھ برے واقعے کی جو ننکانہ سا پر اٹیک کی صورت میں پوری دنیا نے دیکھا جو ویڈیوز دیکھیں اس میں سینکڑوں نہیں بلکہ لگتا ہے کہ ایک ہزار سے بھی شاید لوگ زیادہ کٹھے ہوئے اور کس طرح کی ہلڑ بازی ہوئی پھر چار جنوری کو ایک اور دکھ برا واقعہ ہوا پشاور میں ایک سکھ نوجوان کا قتل ہوا پانچ جنوری کو پھر اس نوجوان کو جس نے وہ اتنا بڑا موب کٹھا کیا تھا ننکانہ صاحب کے باہر عمران چشتی اس کو گرفتار کیا گیا اس نے چار جنوری کو ایک ویڈیو بھی ریکارڈ کروایا ہے پالوجی کا وہ بھی اس میں شامل ہے اور اس کے بعد پانچ جنوری کو عمران خان حسب مامول اپنے ٹویٹر ایکاؤنٹ پہ بیٹھ گئے اور لیکچر دینے لگے بھارت کو اور پاکستان کے بارے بتانے لگے کہ وہ شدید ایکشن لیں گے اب یہ کہ محمد عمران چشتی بھی اریسٹ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو صورتحال ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایسا کیوں ہوا ایسا اس لیے ہوا کہ تین جنوری کو جمعہ کے روز ننکانہ صاحب میں دوپہر کے بعد ایک بڑا اکٹ ہوا اور اس اکٹ میں محمد عمران چشتی جو محمد حسن کا بھائی ہے وہ محمد حسن جس نے آگست دوہزار نائنٹین میں ایک سکھ لڑکی کو فورس کنورٹ کیا اسلام میں اس کے ساتھ شادی کی اور اس بچی کا نام جو پہلے جگجید کور تھا اب انہوں نے آئیشہ رکھا اور تب بھی ہم نے بات کی تھی مگر آج ہم بات چیت کریں گے اس پورے مسئلہ پر انیلائز کریں گے اس پورے مسئلہ کو میں وچ تھوڑی تھوڑی گال پنجابی جھ کر رہا ہوں گا چونکہ اے ساڑھے سارے پنجابیاں نال جڑی ہوئی ہے ساڑھے جرے پنجابی نے انہوں نے ہندی اور اردو دی جانکاری ہوئی ہے مگر اسی ہندی اور اردو دے وچ گال بات اس وجہ نہ کر رہے گئے ہیں کہ ساڑھے جرے ایک براڈر آرڈینسے اکراس پاکستان اینڈیا اووی ایس گال نو سمجھ سکن تو اب ہم آتے ہیں اصل واقعے کی جڑ کے طرف اور پہلے میں بات شروع کرنے سے پہلے وہ ویڈیو کلپ دکھاؤں گا جو تین جنوری کو بھرے مجمع میں محمد عمران نے زبان استعمال کی کس قدر گھٹیا زبان ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہم کسی ایک سکھ کو نہیں رہنے دیں گے ننکانہ صاحب میں اور ناؤزباللہ میں یہ کہوں گا جو مسلمانوں کا ایکسپریشن ہے خدا ماف کرے وہ یہ کہتا ہے کہ ہم اس ننکانہ صاحب کو یہاں سے مٹا دیں گے یہ وہ لینگویج استعمال کرتا ہے پہلے یہ ویڈیو کلپ دیکھئے ایک سکھ خزینن کانے کیکنی یہ رہن دینا اگر ایک نوی جا گیا سکھ تپھیڑ دیسی منو آکی راجہ منصور منو آکی میں مسلمان دا پتہ رہا دو منو کٹوائیات سوان منیر کلو میں لکتر کھاتے میں اسلام تو پھریا نہیں تو کیا عائشہ نو طلاق دیو اسی سکھانو واپس دینی ہے میں لکتر کھاندہ رہا میں موہ اوف نہیں کیتی میں نو دین رات کٹیا دساور منیر نے دی پیو دے کہنتے میں لکتر کھاتے ٹھیک ہے تو میں نو گورنے دے کہنتے دساور منیر کٹیا تو میں نو پر گیڑی رجاج شاہ دے کہنتے کٹیا میں لکتر کھاتے ٹھیک ہے تو کیا دے پرانو کی طلاق دے میں کہا اسی طلاق نہیں دینی تو اسی کیا کھوڑی سکھانو واپس کرو اسی کیا جو عدالت دا فیصل ہوئے گا جو کھوڑی دا فیصل ہوئے گا کھوڑی عائشہ نے کیا میں مرنا بھی اسلام دے میں چینہ بھی اسلام دے اچھ انشاءاللہ تعالی اسلام دا بول پا اے منڈا محمد عمران چشتی کہہ رہا ہے کہ اسی کھوڑی عائشہ نو سکھان دے حوالے نہیں کرنا گل بات اینجے گی ہے کہ جیڑا ویان اگست دے وچ دنیا دے سامنے آیا سی دو ہزار انیس اگست دے مینے چھ ان دی گل کر رہے ہیں چونکہ ان دے اتھے اجھے تک پاکستان دی حکومت دا بھی پریشر ہے اور دنیا دا بھی پریشر ہے ان دے پریوار دے اتھے بھی پریشر ہے گا کیونکہ پاکستان ایک اک طرح دا محول بنانا چاہ رہے ہیں ڈرامے والا میں انہوں کہنتے ہو سچ بولنتے ہو وہ کہہ رہے ہیں پاکستان کے اسی ایک ڈراما محول بنانا چاہنے گیا کہ دسنا چاہنے گیا کہ اتھے سکھانو بڑا ویلکم کران گے تاکہ ایک جیڑی اینیموسٹی گی ہے سکھ برادرز این سسٹر دی اپارت دے خلاف بنے اے مشنے جیڑا خالستان دا مشن نائنٹین سیمیٹین نائن ٹوٹوریا چی ہون تک آ دیا ہویا اے مشنے اور اے کہہ رہے ہیں گا منڈا کہ اسی ایتھے رینڈ نی دماغے ہون کے سے ایک سکھ نو کیونکہ وہ کہندہ ہے کہ اسی سکھان دی ایک کوڑی نو فورس کنورٹ کیتا وہ اینی کہہ رہے ہیں لیکن وہ جیڑی دنیا جان دی ہے کہ فورس کنورٹ کیتا وہ کہندہ ہے کہ اوہ آئیشہ جیڑی گی ہون واپس نہیں جائے گی تو ناظرین بات یہ ہے کہ یہ شخص محمد عمران چشتری جو ایک ہزار سے زائد لوگوں کو اکٹھا کرنے میں کامیاب ہوا صرف یہ ایک ہزار لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے یہ مائنڈ سیٹ ہے آپ نے دیکھا یہ ویڈیو کلپ جو ہم نے آپ کو دکھایا اس میں کس طرح لوگ اس کے ساتھ اللہ اکبر کے اور نعرہ تکبیر یہ سارے نعرے لگا رہے ہیں یہ ننکانہ صاحب میں ہو رہا ہے اور بابا گرو جی کی جنم بومی کے شہر میں اس جگہ پہ بابا نانک جی ڈی گریٹ کے شہر میں گردوارے کے باہر یہ پتھراؤ کرتے ہیں یہ ایسے کئی ویڈیو سامنے آ چکے ہیں اور یہ وہاں پر اس طرح کی باتیں کر رہا تھا تین جنوری جمعہ کے روز ننکانہ صاحب میں اور پھر وہ آگے چلتے ہوئے کیا صورتحال بنتی ہے لیکن پہلے میں بات کو جوڑنا چاہتا ہوں جو وہ یہ بات کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے فلان جو ایسے چو ہے اس نے مارا کس کے کہنے پہ برگیڈی رجاز شاہ کے وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے وہاں کے ڈی پیو کے کہنے پہ مارا تو یہ وہ ساری صورتحال بتا رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ لوگ اور عوام تو ہمارے ساتھ ہیں مگر یہ جو پاکستان کی گورنمنٹ سکھوں والا کارڈ کھیل رہی ہے اس کے کہنے کا مقصد یہ ہے وہ جو کارڈ ہے اس کے تحت مجھے مارا گیا لیکن ہم اب عائشہ کو واپس نہیں ہونے دیں گے اور ظاہر ہے اس سے یہی خبریں پاکستان سے آئیں کہ بچی کا جو کیس تھا وہ چل رہا ہے حکومت چاہ رہی ہے کہ بچی فیملی کے پاس جائے بڑا کامپلیکیٹڈ مسئلہ ہو چکا ہے میں نے پہلے بھی اس مسئلہ پر جب بات کی تھی تو شو میں کہا تھا کہ بھئی اگر محبت ہی تھی اس کے بھائی محمد حسن کو جگجید کور سے تو جگجید کور کو ہی کیوں ضرورت تھی کہ وہ مسلمان ہوتی محبت وہ یہ ونوے ہی کیوں ہوتی ہے ان اسلامیسٹوں اور ایکسٹریمیس مسلمانوں میں یہ خود کیوں نہیں سکھ ہو گیا تھا بچہ جس کا نام محمد حسن تھا اور اس کی فیملی یہ جو محمد عمران چشتی ننکانہ صاحب والے بابرکت شہر میں رہ رہا ہے تو یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ یہ بھی ہو جاتا سکھ ہو جاتا اسی عقیدت میں مگر ایسا تو خیر ناممکن ہے اس کلچر میں مگر پھر دمکیاں دینا اور اتنی سخت لینگویج یوز کرنا کہ ہم اس گردوارے کو نہیں رہنے دیں گے اس عظیم گردوارے جو سب سے ہولیسٹ پلیسٹ ہے سکھ بہنبائیوں کی وہ نہیں رہنے دیں گے یہ شبد وہ برت رہا ہے اور اس پہ دنیا بھر میں سکھوں نے پروٹیس کیا مگر جن کو پروٹیس کرنا چاہیے تھا جو عمران خان کے سب سے بڑے چمچیں ہیں ان کا کوئی ابھی ایسا بیان سامنے نہیں آیا جس میں میری بات کا اشارہ واضح طور پر صندوق کی طرف ہے اور اس کے حامیوں کی طرف ہے خیر میں وہ بات بھی آگے چل کر کروں گا لیکن اب میں یہ جو اصل داستان ہے بچی کے شادے کی وہ شادی والی داستان میں تھوڑا سا دوبارہ آپ کو جوڑنے کی خاطر دکھانا چاہتا ہوں اس وقت کیا ہوا تھا ایک ویڈیو کلپ دیکھئے اس کو دمکیا دیئے تھے اگر آپ اسلام قبول نہیں کرو گے آپ کے پاپا اور آپ کے بائی کو دونوں کو بولی مار دوں گا کل اس کو زبردستی اسلام بھی قبول کر دیا میرا عمران خان سے چیف آرمی کمر جو بی باجوا سے اپیل ہے کہ ہماری مدد کریں واپس لے کے آئیں چھیک ہے کل ایسا نہ ہو کہ کل کوروڈور پہ یا کشمیری پہ اسرا کوئی بات آ جائیں تو آگست دو ہزار انیس کا وہ ویڈیو کلپ میں نے آپ کے ساتھ دوبارہ شیئر کیا تاکہ کڑی سے کڑی جوڑی جائے اس سارے مسئلہ کی جو ابھی ننکانہ صاحب پر اٹیک ہوا تو اس کا رابطہ اس کا ناتہ اس ویڈیو کلپ کے ساتھ ہے جس میں جگجید کور کے دونوں بھائی اور ان کے باپ اس وقت مطالبہ کرتے ہیں آگست 2019 میں کہ ہماری بیٹی کو واپس کیا جائے اور پھر کیا ہوا تھا کہ وہ ان کی بیٹی جگجید کور کا جس کا نام آئیشہ تبدیل ہو گیا اور وہ ایک ویڈیو کلپ میں اپنی جو ہے ایک طرح سے شادی کی رضا مندی کا اظہار کرتی ہے وہ ویڈیو کلپ بھی دیکھ لیجئے بٹا کیا نام آپ کا جگجید کور آپ نام کیا رکھا ہے اسلامی نام آئیشہ آپ نے اپنی مرضی اسلام قبول کیا ہے نا جی کوئی زبردستی تو نہیں نہیں اچھا نکاب بھی اب اپنی مرضی سے کر رہے ہو نا جی کوئی زبردستی تو نہیں نہیں بٹا عیز کتنی آپ کی اونی سر اچھا گھر سے کوئی چیز تو نہیں لے کیا ہے کوئی زیور وغیرہ یا کوئی قیمتی چیز نہیں خود کیمتی کاغذات وغیرہ دونوں پڑے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ اشہد واللا الہ اشہد واللا الہ الا اللہ وحدہ لا شریف کلہ وعش حدو انہ محمدن محمدن عبدہو حدو ورسول persönlich عائشہ دغتر بگوانسی آپ ااکل ہیں بالل ہیں روبرگوانس کے واسطے حلالیت کے زوجیت کے آپ کا نکاح محمد حسانbels جلفکار علی کے ساتھ پچاس ہزار روپے حکمر غیر موجل اور پانچ ہزار روپے حکمر موجل کے وزی نکاح کر دیں اجازت ہے عائشہ دغتر بگوانسی آپ آکل ہیں بالل ہیں روبرگوانس کے واسطے حلالیت کے زوجیت کے آپ کا نکاح محمد حسان والدلفقار علی کے ساتھ پچاس ہزار روپے حکمر غیر موجل پانچ ہزار روپے حکمر موجل کے وزی نکاح کر دیں اجازت ہے آئیشہ دکتر بگوان سے آپ آقل ہیں بالر ہیں روگ روگوہوں کے واسطے حلالیت کے زوجیت آپ کا نکاح محمد حسان والدلفقار علی کے ساتھ پچاس ہزار روپے حکمر غیر موجل اور پانچ ہزار روپے حکمر موجل کے وزی نکاح کر دیں اجازت ہے محمد حسانول جلفقار علیہ پاکل ہیں بالی ہے روگ روگوہوں کے واسطے حلالیت کے زوجیت کے آپ کا نکاح آئیشہ دکتر بگوان سنگھ کے ساتھ پچاس ہزار روپے حکمر غیر مجل اور پانچ ہزار روپے حکمر مجل کے وجہ نکاح کر دیں قبول ہے محمد حسانول جلفقار علیہ پاکل ہیں بالی ہے روگ روگوہوں کے واسطے حلالیت کے زوجیت کے آپ کا نکاح تو آپ نے وہ نکاح کی سیرمنی ابھی ابھی دیکھی جو پہلے بھی دیکھی ہوگی آگست میں اور بچی جگجید کور کے آپ نے ایکسپریشن دیکھے کہ وہ جیسے بچائری لاسٹ ہے اور بچے ہوتے ہیں بچے اپنے ڈیسیزن اپنے سرکنسٹانس کے مطابق اچھے یا بھرے کر لیتے ہیں مگر جس طرح کی فورس سیچویشن پاکستان میں چل گیا وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں اور وہی میں بات کر رہا ہوں کہ اگر یہ بچوں کے ڈیسیزن اس طرح کے ہوتے ہیں تو اس میں وان وی ٹرافک کیوں ہوتی ہے کہ کیا بچیوں کو ہی ہندو بچیوں کو ہی یا سکھ بچیوں کو ہی کیوں وہاں پہ کانورٹ ہونا پڑتا ہے ان کے چاہنے والے لڑکے کیوں کانورٹ نہیں ہو سکتے ہندو یا سکھ یہ ایک ہمیشہ سے سوچنے والا سوال ہے کہ محبت انہوں نے وان وی ٹرافک کیوں رکھی ہوئی ہے برحال یہ میں دونوں ویڈیو کلپس آپ کو اس غرض سے آگست دوہزار انیس کے دکھائے کہ آپ بات سے بات کو جوٹ سکیں اور یہ جو ننکانہ صاحب پر پورٹیسٹ ہوا تھا اس کو جان سکیں کہ اس کے پیچھے کی کہانی کیا تھی اب اسی پورٹیسٹ یا اسی پتھراؤ یا اسی اٹیک اصل میں پورٹیسٹ سے زیادہ یہ اٹیک تھا کہ ایک جو جلسہ کیا یہ محمد حسان کے بھائی نے جس کی شادی ہوئی اس کا نام محمد حسان ہے جس کو پریس محمد حسن بھی لگتا ہے تو اس کا بھائی جو محمد عمران چشتی ہے اس نے جلسہ کیا تھا اسی تین جنوری کو تو اس جلسے کا بھی ایک حال اس چھوٹے سے ویڈیو کلپ میں دیکھ لیجئے موسیقی 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 کوئی پتہ نہیں جیوہے میں نے تمہنے رہنے ہی آنکھیں چوہ دری سورٹ پر میں دو اجار سورٹ پر سیڈیجر پر دیرے کاخلہ دو سیسٹی نکانہ دو دی پیو نکانہ دو میں نے کسی ڈیابیوں کتر کر سکتے دے نہیں وہاں کھی لوگ کتر کر سکتے دے نہیں کوپی سینٹ کے مسپان دے اینڈا نہیں ساں نے ان کتر قرون دا پورا راتہ بنے آئے موسیقی تبیل سینگزہ مڈا کرے پیو نسٹرے والا صاحبوں نے بہت اطلافیات دیتی ہے دی گئے ہی کسی ڈیابی قتل ہوسکنے ہیں اگر ہی قتل ہوگے اسلام دا پورا بالا کروگے ایسا پورا بالا کرے گا کیوں اینڈا نے جا کے ایشہ روبتم کی دیتی سی نارک ورنر پھوٹ سی موسیقی ایڈا نے کہا دی ایسی سارے مار دیا گے عائشہ نے کوئی کالا کیسی اگر تسیوں سارے مار دیوگے دنیا دے مسلمان مقری کے میں نو پناہ دین کے اگر تس سارے نو مار دین عائشہ نے پناہ دیوگے اگر تسیوں سارے مار دینہ ہت کرے گئے اے منڈا محمد عمران چشتی جلسے ج کہندہ آئے کہ اگر میں نو قتل کر دیتا گیا تسی اسلام دا بول والا کروگے اگر عائشہ نو واپس لیا گئے تس اونو لیا گئے چونکہ اگر او واپس ہو گئی سکھ تو او مرتد ہو جائے گی اور مرتد دی صدا جی لیے او موت ہے اے او کہہ رہا ہے یعنی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر مجھے گرفتار کر لیا گیا محمد عمران چشتی کہتا ہے یا مار دیا گیا تو کیا تم سب لوگ اتر آوگے سڑکوں پر اور اسلام کے بول والے کے لیے پروٹیکشن دھوگے عائشہ کو یعنی جو اصل میں جگجید کور ہے تو وہ یہ باتیں کر رہا ہے تین جنوری کو اور وہ پہلے ہی پشینگوئی کر رہا ہے کہ ہو سکتا ہے مجھے گرفتار کر لیا جائے یا مار دیا جائے تو پھر پانچ جنوری کو وہ گرفتار ہوتا ہے مگر پانچ جنوری کو گرفتار ہونے سے پہلے چار جنوری کو وہ ایک اپنے گھر میں بیٹھ کے اپالوجی معذرت ریکارڈ کراتا ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ وہی کام اس کام اگر ایک ہزار نہیں تو دو سو لوگوں کو کٹھا کر کے اسی گردوارے کے بار کٹھا ہو کے وہ مافی مانگتا انہی لوگوں کے سامنے جن کے جن کو بڑھکا رہا تھا مگر اب وہ گھر کے سوفے میں بیٹھ کے مافی مانگ رہا ہے اب اس کی مافی بھی دیکھ اور سن لیجئے اسلام علیکم میں عمران علی چشتین انکانہ صاحب سے دوستو جیسے آپ نے کل کا واقعہ دیکھا میں جذبات میں کافی ساری باتیں کر گیا جس میں سکھوں کے بارے بھی کی اور گردوارے کے بارے بھی کی کتن ہمارا رادہ نہ تھا نہ کیا ہے کہ ہم گردوارے کا گھراؤ کریں گے پتھر بازی کریں گے نہ ہم نے کیا ہے نہ کریں گے انشاءاللہ اور جیسے میں جذبات میں کافی ساری باتیں کر گیا سکھوں کے بارے اگر کسی کی دل ازاری ہوئی ہو جس جگہ پہ بھی رہتا ہے تو میں معذرت کرتا ہوں یہ ہمارے بھائی تھے بھائی ہیں انشاءاللہ رہیں گے انو کہنے نے چٹھا چوٹ یعنی چٹھا چوٹ ہے او کہنے ناسی اٹیک کیتا ہے نہ کرن دہ راتا ہے تو او جی رے درجنو ویڈیو کلپس اٹیک دے چل رہنے سوشل میڈیا تے او کتوں آئے نہیں اے چٹھا چوٹ جی رہنے اے محمد عمران چشتی ہوئے تے یا پھر اوتھوں دے پرائم منسٹر عمران خان ہو منتے یا اسٹیبلشمنٹ دے لوگ ہو منتے ایو یونہ نے عادت پھڑی ہوئی ہے بہتر وریاں تو کہ ہم نے نہیں ماننا وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی اٹیک نہیں کیا نہ ارادہ تھا پس گستاخی ہوگی معافی چاہتے ہیں جذبات میں آکے ایسا کہہ دیا چار جنوری کو یعنی اس کے اٹیک کے اگلے روز پھر یہ اپنے گھر سے ویڈیو ریلیس کرتا ہے میں نے ابھی کہا کہ اگر وہ اتنے لوگوں کو کٹھا نہیں کر سکتا تھا جن کو وہ پروک کر رہا تھا جن کو کٹھا کر کے وہ کہہ رہا تھا کہ آئیں ہم اسلام کے بول والا کے لیے اس گردوارے کا یہاں سے ملیہ میٹ کر دیں اس کو رہنے نہ دیں نعوذوباللہ وہ یہ بات استعمال کرتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ وہ تو کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا بس جذبات میں آکے بات کر دی اور پھر پانچ جنوری کو جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں صلاحوں کے پیچھے یہ پکچر آپ کو بتاتی ہے کہ صلاحوں کے پیچھے وہ پھر چلا جاتا ہے گرفتار ہو جاتا ہے تو یہ ہے وہ صورتحال اور اس کے بعد یہ آپ پکچر جو دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ دو اصل میں پکچرز ہیں نا وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ ایک تو یہ گرفتار ہوتا ہے پھر کسی نے بنا کے ویڈیو کلپ بھی لگایا کہ پہلے کیا کہتا تب بعد میں کیا کہتا تو اس کا سکرین شارٹ بھی لیا وہ بھی ایک پکچر ہے اس کی برحال یہ جو ساری صورتحال ہے یہ اپنی جگہ پر اور اب جو انٹرسٹنگ معاملہ ہے پاکستان کے علماء بھی پھر وہ ایک گپال چاولہ صاحب ہیں جن کے بارے میں مبینہ طور پر یہی کہا جاتا ہے کہ وہ خالصانی لیڈر ہیں اور پاکستان میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر وہ میں بات کروں گا کہ جب یہ خبر میں نے ٹویٹ کی فیس بک پر لگائی تو کچھ ایسے سکھ دوست جو ایک خاص طور پر امریکہ میں جتھے لے کر جاتے ہیں انہوں نے مجھے فون بھی کیا انہوں نے کہا گورا جی ایکی کر دھتا جی وہ ایڈی بھی کوئی گل نہیں سی میں کہا ٹوڑے کاروبار رکھ جانگے میں کہا سچ بولیا کر رہو میں کہا کیا ہے نہیں ہویا اوہ نہیں ہے میں جی ایک فیملی دا جی مسئلہ ہے گا سے جی نا جی لیکن یہ تو خیر جن کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں ان کے یہ مسئلے ہوتے ہیں میں آپ کو ایک بات آج شیئر کرنا چاہتا ہوں کینیڈا امریکہ برطانیہ اور اس کے علاوہ پوری دنیا میں بسنے والے جو سکھ ہیں اور بھارت میں بسنے والے جو کروڑوں سکھ ہیں وہ سب جانتے ہیں ان کی اکثریت یہ جن کے ویسٹڈ انٹرسٹ ان کو نکال دیجئے یہ بڑی چھوٹی بہت ہی ٹائنی پرسنٹیج کے ہیں اکثر جو سکھ ہیں وہ بچیرے مغلوں کے ظلم کو ہی ابھی تک نہیں بھول پائے ان کا ٹرسٹ ہی بیلڈ نہیں ہو رہا امران خان اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جتنی مرضی گوگلیاں کھیلے سیونٹی نائن سے اب تک جو خالصانی پروجیکٹ چلا جو ایکچولی انڈیا میں نائنٹی ون میں قابو پا لیا گیا مگر اب تک یہ اپنے طور پر ہر جگہ چلا رہے ہیں وہ سارے پروجیکٹ کے چلانے کے باوجود سارا پراباگینڈا کرنے کے باوجود کرتارپور کی رہداری کھول دینے کے باوجود سکھ بہنبائیوں کی اکثریت اس ظلم کو سمیتے ہیں وہ جو اورنگ زیب منٹیلٹی ہے نا وہ اس کو سمیتے ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ جو منٹیلٹی ہے یہ کبھی بھی ان کی ہمدرد نہیں ہے ایک رف اداد و شمار کے مطابق چونکہ وہاں پر ایکزیکٹ سٹیٹسٹکس پرٹیکلولی پاکستان میں ہونا بہت ناممکن ہے کہا جاتا ہے فارٹی سیون میں کوئی سکس پرسنٹ سے زیادہ سکھ آبادی تھی اب وہاں پر کوئی پوائنٹ فائی پرسنٹ سکھ آبادی ہے یعنی آدھا پرسنٹ رہ گئی ہے تو یہ ایک رف سی جو سٹیٹسٹک صورتحال ہے وہ ہے تو اب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ گپال چاولہ صاحب کہتے ہیں کہ وہ جی لوگ کٹھے ہو رہے ہیں اب وہ ساری مضمت کر رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں نہ کوئی پاکستان کا پرابلم ہے بس یہ ایسے ہی ایک فیملی کا مسئلہ ہے یہ دیکھئے گپال چاولہ کی ویڈیو کلپ کیا کہتے ہیں جو میں کہ آپ جیئے نو پتا ہے کہ چار طریق نو چار جنوری نو گردوارہ صاحب تے گیٹ دیا گے جڑا ایک واقعہ ہویا سی انہوں دنیا نے بہت زیادہ چکیا سکھ جگت انہوں دے بہت زیادہ احتجاج بھی کیتے پوری دنیا دے بچ کرنے بھی چاہی دے کیونکہ ساڑھا ننکانہ صاحب ساڑھا مکہ ساڑھا مدین ہے اور ایک غلط سی دست دے جائیے کہ انہوں دے کوئی پاکستان نو بدنام کرے یا کوئی اسلام نو بدنام کرے تے اثرہ سار زیادی ہے کیونکہ انہوں دے اسلام دے پاکستان دے دور دی گال ہے زلہ ننکانہ تصریل ننکانہ کوئی گلی محلہ میں شامل نہیں ہے انہوں دے صرف ایک بندہ ایک فیملی اور اس فیملی دے بھی چند افراد شامل تھا اور اریسٹوی ہوئے نے اور انہوں سخت و سخت سزا دیتی جائے گی آج ساڑے درمیان تھے کمیشنر لاہور موجود نے آر پیو صاحب موجود نے ساڑے زلہ کولیس دے ڈی پیو صاحب موجود نے اور ساڑے ڈی سی صاحب موجود نے انہوں آکے پوری قوم ایک تسلید بائی ہے کہ انہوں تیسی گرفتار کر لیا انہوں کیفرے کردار گپال چاولہ صاحب کہنے نے کہ کوئی بھی انہوں نے چین وال نہیں سی اے جرہ کٹ ہویا سی اے بس ایک فیملی سی تھی ایک مندھا سی تو او جیرے سانو ہنڈرڈز پیپل نظر آنے جیرے ایک ایسٹی میٹ دے مطابق اوور ون تھاؤزنڈ سن او کتھوں آئے انہوں نے کوئی گلی ملاوی شامل نہیں سی او پھر کے دروں باروں ٹرکے آگئے ہوگئے ہیں جی گپال چاولہ صاحب تے تو سی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سپوکس پر سنجھے خاص ہوتے سکھو ایشوز تے او تاڈے مطابق تا او بس اہمی آگئے او ایک بندہ سی تے ایک فیملی سی ذرا ویڈیو کلپ دوبارہ ویخلو جیرہ دوپیری شروع ہویا سی بلکہ دنیں شروع ہویا سی تو رات تک گیا سی دن اور رات دی چلکی دے ہو لو کہ نکھ بندے نظر آ رہے ہیں گپال چاولہ صاحب نے کہا کہ بس ایسے ہی ایک لڑکا تھا اور اس کی فیملی تھی جد کو اریسٹ کر لیا گیا یہ انہوں ریسنٹ ابھی آہ ویڈیو کلپ جاری کیا ہے تو یہ آپ نے دیکھا کہ جو دن سے شروع ہونے والا رات گئے تک یہ جو پورٹیس تھا پتھراؤ تھا ننکانہ صاحب کے گردوارہ پر اس میں وہ ایک فیملی تھی اور ایک لڑکا تھا یا اس میں سینکڑوں لوگ تھے یہ ویڈیو کلپس دنیا میں وائرل ہو چکے ہوئے ہیں اور یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے یہ ایک فیملی کا مائنڈ سیٹ نہیں ایک لڑکے کا مائنڈ سیٹ نہیں اللہ تکبیر اور نعرہ تکبیر اور اللہ اکبر وہ کوئی ایک بندے کا مسئلہ نہیں ہے پاکستان کی بریلوی جماعت کے ایک بڑے لیڈر نے ہزاروں کے مجمع میں کہا تھا سکھوں کے حوالے سے اپنی جو اس نے نپاک زبان تھی میں یہ کہوں گا وہ استعمال کی تھی وہ ویڈیو کلپ میں ایک بار پھر آپ سے شیئر کرتا ہوں لبیک تحریک کے سربراہ مولانا خادم رزوی نے کیا کہا تھا کرتار پر رہداری اور سکھوں کے ساتھ بریلویوں کے رشتے کے بریلوی پاکستان میں ستر فیصد پھیلے ہوئے ہیں مائنڈ سیٹ کے حوالے سے وہ ویڈیو کلپ دوبارہ ذرا دیکھئے مائنڈ سیٹ کے حوالے سے وہ ویڈیو کلپ دوبارہ ذرا دیکھئے اللہ کے دین کو تخت پر بٹھانے کے لیے بڑھا ہے اور اقلیتوں کو خوش کرنے کے لیے دین کا مزاق بڑھانے کے لیے نہیں بنا جس کو بہت ہی سکھوں سے پیار ہے نوہ عمر السر چلا جائے وہاں جائے اور وہاں جا کر سکھاں دے اتنا چاہت پا کے گانے گائے سانوں کا کوئی پریشانی نہیں جدہ دل کرے جدہ چلا جائے دین ہمیشہ اپنی پاور سے کھڑا ہے اب تا صبح قیامت دین نے اپنی پاور سے کھڑے رہنا ہے جن لوگوں کو گماندانہ دین ہماری وجہ سے کھڑا ہے مینار پاکستان میں آپ نے آ کر بدا دیا دین کسی کی وجہ سے نہیں کھڑا دین رسول اللہ کی عظمت و شام کے صدقے اپنی پاور سے کھڑا ہے خادم رزوی کہنے دینے کہ جننا نو سکھانا لیننا ہی پیارے گا او ایتھوں نکل کے عمر سر چلے جائے یہ ہے خادم رزوی تحریک لبیک یا رسول اللہ کے ہیڈ اور یہ صرف خادم رزوی ایک اکیلے نہیں ہے خادم رزوی کا جو بریلوی مائنڈ سیٹ ہے وہاں بریلوی مائنڈ سیٹ کے بہت سارے اور بھی مولوی ہیں وہ ایک ہی طرح سویتے ہیں وہ کبھی کبھی آپس میں بھی اپنے ویسٹر انٹرس یا مسجدوں پر قبضے کے لیے لڑتے رہتے ہیں وہ ایک نیچرل ہوتا ہے جہاں مذہبی جذبات ہوتے ہیں مگر مائنڈ سیٹ ایک ہی ہے مائنڈ سیٹ نون مسلمز کے ساتھ لڑتا ہے ایک ہی پچھ پہ آکے اور یہ ہے مائنڈ سیٹ وہاں کا یہ مائنڈ سیٹ کیسے بدلیں گے عمران خان صاحب آپ تو بار بار بڑی ٹویٹیں دیتے ہیں آپ کی ٹویٹس کی طرف بھی میں آؤں گا پاکستان میں سکھوں اور ہندووں کے حوالے سے بیسے تو جو کرسٹن کے ساتھ اور دیگر مائنورٹیز ایون احمدیوں کے ساتھ شیعہ کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں لیکن لاست یئر جون کے مہینے میں پاکستان کی ہندو اور سکھ کمیوٹی نے ایک پورٹیس کیا تھا ویسے تو وہ کئی پورٹیس چھوٹے بچائرے وہ کرتے رہتے ہیں مگر اس پورٹیس میں انہوں نے کس دکھ کا اظہار کیا تھا وہ ویڈیو کلپ میں دوبارہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں میں دوبارہ آپ کے ساتھ شیعہ 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 کے ساتھ شیع ہمارے سکھوں نے بہت قربانیاں دی ابھی بھی وہی وقت چل رہے ہیں ابھی سب کو ساتھ پر کرنا پڑے گا روز ہم یہی تقریر کرتے رہیں گے اور پر امن اتجاج کرتے رہیں گے تو مسئلے حل ہوئیں گے اگر گھروں میں بیٹھے رہیں گے تو مسئلے حل نہیں ہوئیں گے سارے ہندو اور بھائروں کو ہم اپنی کرتے ہیں کٹھے ہوئے اور ساری دنیا کے سکھوں کو ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے مرشد نے گروہ گوبین سنگھ معراج نے ہندوہ مظلوموں کی خاطر اپنے بچے گرمان کیے تھے قربانیاں دیا تھیں اب بھی وہ ہمارا فرض بن رہا ہمارا وقت چل رہے ہیں ہندوہ کی بیٹھیوں پر برا وقت چل رہے ہیں سارے دنیا کی سکھ قوم کو کٹھے ہونا چاہیے اس کے خلاف جو ہے انتجاج کرنا چاہیے پاکستان کے ہندو اور سکھ پچھلے سال ایک پورٹیسٹ کر رہے تھے اور یہ عمران خان کو کہہ رہے تھے کہ تمہارے جو وعدے تھے کہ فورس کنورجن جو بچیوں کی اسلام اور فورس میریجز جو بچیوں کی ہندو اور سکھ بچیوں کی ہو رہی ہے وہ کب رکے گی کبھی اس پر عمل نہیں کیا تم نے تو شیم 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 وہ یہ بات کر رہے تھے اور عمران خان نے اتنے خوفناک گھٹیا واقعات کے باوجود پھر ٹویڈ دیا کہ بھئی ہم پاکستان میں سکھوں کے ساتھ ہونے والے یہ جو نمکانہ صاحب کا واقعہ ہم بڑا شرید ایکشن لیں گے کیونکہ اس لڑکے کو گرفتار کر لیا ہے تو ہم بڑا شرید ایکشن لیں گے اور پھر یہ ٹویٹ وہ آتا ہے ان کے دو ٹویٹس آتے ہیں تو میں پڑھتا ہوں آپ کے ساتھ یہ پہلا ٹویٹ ہے عمران کا اور یہ کہہ رہے ہیں کہ بجائے کہ وہ صرف اس حد تک رہتے کہ بھئی یہ جو ظلم ہو رہا ہے اور خاص طور پر نمکانہ صاحب کا جو ایک شرمناک واقعہ ہوا ہے یہ شرمناک ہے وہ کہتے ہیں میں اس کی مضمت کرتا ہوں لیکن اصل میں وہ اس کی مضمت کم کر رہے ہیں انڈیا پر زیادہ ٹیک کر رہے ہیں جو ان کا منشور ہے یعنی اس ایک ٹویٹ میں وہ انڈیا پر زیادہ ٹیک ہے اب وہ دوسی ٹویٹ میں کیا کہتے ہیں کہتے ہیں ان کانٹراست مودی's RSS vision supports minorities oppression and the targeted attack against muslims are part of this agenda RSS goons conducting public lynchings muslims being violated by mobs are all not only supported by moody government but indian police leads anti-muslim attacks to do tweet imran خان نے کی اس میں آدھی tweet میں وہ condemnable ہے جو ننکانہ صاحب کا attack ہے ڈے tweet میں وہ انڈیا پر ہی attack ہے ان کا یعنی وہاں پر بھی جو mob نے ہندووں اور مسلمانوں کے حوالے سے ایک attacking رویہ رکھا وہ بھی attack ہے اور عمران خان کا بھی attack ہے انڈیا پر انڈیا کے ہندووں پر انڈیا کے سکھوں پر تو یہ ہے نہ تھمنے والا نہ رکنے والا رویہ اسی لیے تو اس سے پیچھے ہم نے جو آپ کو ویڈیو کلپ دکھایا تھا جس میں پاکستان کے ہندو اور سکھ پرٹیسٹ کر رہے تھے تو ایک سکھ پائی نے دکھ سے کہا تھا کہ اورنگ زیب سے لے کر اب تک یہ نہ تو مائنسیٹ بدلا ہے نہ یہ منٹیلٹی بدلی ہے اور نہ یہ بدلتی نظر آ رہی ہے اور آگے کیا ہوتا ہے چار جنوری کو تین جنوری کو attack ہوتا ہے ننکانہ صاحب پر چار جنوری کو ایک ہستہ بستہ خوبصورت سکھ نوجوان پچیس سالہ نوجوان رویندر سنگھ وہ پشاور میں قتل ہو جاتا ہے پشاور میں سکھوں کا جو قتل ہے کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے کئی واقعات ہو چکے اسمبلی میں مار دیا تھا اور یہ بھی کہا گیا کہ وہ آپس کا ان کا مسئلہ تھا مگر protection دینا تو state کا کام ہے لیکن اس کی بھی exact خبر نہیں آئی کہ کس سلسلی میں اسمبلی میں ایک شخص کو یعنی پشاور کی legislative assembly میں مار دیا گیا تھا تو اب جو اس نوجوان کو مارا ہے وہ اس کا بھائی بچارہ وہ بھی ایک ویڈیو کے بعد میں دکھائیں گے مگر اس کا بچارے کا جو کفن ہے جو ایدی سینٹر کا جس میں اس کی باڈی کو لپیٹا ہوا ہے وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد جو صورتحال خراب ہوتی ہے وہ ذرا اس پر ہم بعد میں آئیں گے مگر اس ہستے بستے نوجوان کی ایک دو تصویروں تو دیکھیں کہ یہ ہستہ بستہ نوجوان جس کو مار دیا گیا جس کی لاش ملی ہے پشاور میں اور یہ ایک زندگی سے بھرا ہوا انسان اور اس کے بارے میں عمران خان اب کیا انویسٹیگیشن سامنے آتی ہے بہت زیادہ اسلامی ایکسٹریمسٹوں کے اٹیک چکھوں پر ہندووں پر ہو چکے ہیں ماضی میں بھی یہ پھر واقعہ دوبارہ ہوتا اور پھر وہ رویندر کا بھائی جو جنرلس ہے حرمید سنگھ وہ ایک ویڈیو کلپ میں کس دکھ برے لہجے میں اپنی بات کرتا ہے دیکھئے اور سنیئے اس کا ویڈیو کلپ تک اوپر سے آرڈر نہیں آتے ہمارے ہاں کیس کو دبا دیا جاتا ہے تو آپ یہاں پہ آپ بھائیوں کے سامنے آنے کا ایک ہی مقصد ہے کہ کم سے کم ہم مظلوموں کی آواز بنیں کیونکہ اس مائنورٹی کے میں بات کروں تو ہم کھوڑے سے بچیں اور مائنورٹی ایک ملکی خوبصورت ہوتی کیوں آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے چلتا ہے ہزاروں لاکھوں کے جو فنڈنگ آتی ہے کروڑوں کے ہمارے لئے سیفٹی کے لئے آتی ہے گورنمنٹ آب پاکستان کو اس لئے یہ فنڈنگ آتی ہے کہ ان اقلیتوں کا تحفظ کیا جائے چاہے وہ سکھ ہیں کرشن ہیں ہندو ہیں لیکن تحفظ یہ ہوتا ہے کہ مجھے اپنے بھائی کی بوڈی اٹھانے پڑ رہی ہے یہ تحفظ ہے میں سب سے یہی گزارش کروں گا چاہے مجھے جس لیول پر بھی بات کرنی پڑے میں کروں گا جب تک گورنمنٹ آب پاکستان میری میرے بھائی کے قاتلوں کو سامنے نہیں لاتے تب تک میں خود بھی چین سے نہیں بیٹھوں گا اور میں جتنا بھی مجھ سکے میں اپنی دور جو ہے وہ میں کرتا رہوں گا کیونکہ آج جو لاش ہے مجھے اٹھانی پڑی ہے کل میرے اور جو سکھ بھائی ہیں ہندو بھائی ہیں کرسٹین بھائی ہیں ان کو اٹھانی پڑے گی تو اقلیتوں کا ڈنڈو رہت آپ پیٹتے ہیں پوری دنیا میں اقلیتیں محفوظ ہیں لیکن یہ ہے کہ ہر سال میں ہمیں لاشیں اٹھانے پڑتی ہیں کبھی پیشاور کے چوک ایک چوک سے اٹھانی پڑتی ہے کبھی سوات کے چوک سے اٹھانی پڑتی ہے کبھی یہاں اٹھانی پڑتی ہے تو یہی میری گزارش ہے آپ سب سے کہ خدا رہا مظلوموں کے آواز بنیں ہم اگر اقلیت ادھر ہیں تو آپ پوری پاکستان کی خوبصورتی دنیا نام جاتا ہے کہ پاکستان جو ہے پورا سیف ہے یہاں پہ اقلیت محفوظ ہے ہزاروں کروڑوں روپے اور وہ ڈالر کے یہاں پہ فنڈنگ ہمارے نام پہ آتی ہے اور کھائی جاتی ہے لیکن تاؤ پھوز آپ کے سامنے کہ ہمارے آج ہم روت رولتے بلکتے ادھر ہی آپ لوگ کے سامنے ہی کھڑے کہ انصاف ہمیں پتا ہے کہ انصاف ہمیں ملے گا بہت مشکل سے ہی ملے گا لیکن میڈیا اگر ہمارا ساتھ دے آپ سب دوست ہمارے ساتھ دے مجھے یقین ہے کہ کم سے کم جب یہ بات ان ایوانوں تک پہنچے گی جہاں پہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہاں سے اگر تھوڑا بہت یہ ایکشن لے لیتے اور میرے بھائی کے قاتلوں کو گرفتار کر لیتے ہیں میں آپ سب سے یہی گزارش کروں گا کہ جتنا بھی ہو سکے چاہے وہ سوشل میڈیا آپ کے پاس چاہے آپ کے الیکٹرونک میڈیا ہے آپ سب سے گزارش ہیں کہ اس خبر جو ہے تو رویندر کے بھائی حرمیت نے ابھی جو آپ سے کہا یعنی پوری دنیا سے کہا کہ پاکستان کے وزیر آزم اور پاکستان کی مشینری ریاستی مشینری دھنڈورہ تو پیٹتے ہیں اقلیتوں کے تحفظ کے لیے مگر عملی طور پر وہ کہتے ہیں ہمیں ہر سال لاشیں اٹھانا پڑتی ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا یہ کوئی بھارتی میڈیا نہیں کہہ رہا یہ بچارہ ایک غمزدہ بھائی کہہ رہا ہے تو دنیا سن رہی ہے اس بات کو اگر پاکستان کے عمران خان اپنی ٹویٹس پر ٹویٹس ہی دینا حق سمجھتے ہیں تو یہ باتیں نہیں سننا وہ چاہتے ہیں کان بند ہے ان کے اور انہوں نے بات کی تھی اپنی ٹویٹس میں ویجن کی کہ میرا یہ ویجن نہیں ہے کہ یہاں پہ کچھ ہو پاتا نہیں ان کا کوئی ویجن ہے کہ نہیں ہے مگر حرمید سنگھ کی جو ایک غمزدہ بھائی ہے اس کی بات ہی سن لیں لیکن وہ بھائی بھی کہتا ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ انصاف ملنے کا امکان بہت کم ہے وہ جو ناملوم ہیں جو شاید معلوم ہیں جنہوں نے مارا ہے اس کے بھائی کو وہ یہ کہتا ہے کہ سامنے لائیں اور میں شو کے آخر میں ایک خاص طور پر ویڈیو کلپ پاکستان کے ایک بڑے ہی جانے پچانے جی آؤ نجید لسی چاہ پیو او جی کیا بات ہے لیکن میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ وہ بچائرے جو بھولے ہمارے سکھ بہن بھائی ہیں وہ ان کو گھر نہیں ملے گا یہی بات ردیش سنگھ تونی کہتے ہیں اب ان کا ذرا ویڈیو سنیے کہ پاکستان میں کیا حال ہے سکھ کمیونٹی کا اور یہ وہ لیڈر ہیں جو بچائرے پاکستان کے لیے پنی جان تک دینے کو تیار ہیں ردیش سنگھ ٹونی تھی پہلے ان کا ویڈیو کلپ دیکھئے پھر آخر میں میں اس تفسرے کو کنکلوٹ کرتا ہوں میرے نام جی ردیش سنگھ ٹونی ہے چیئرمین سکھ کمیٹی آف پاکستان جو بیسک ہم نے تعلیم حاصل کی پشاوری سے حاصل کی پشاور ہی میں پیدا ہوئے اور ہمارے اباؤ اجزاد جو تھے وہ پنجاب سے ان کا تعلق تھا الیکشن کے دوران جب یہ تین مرتبوں پر حملہ ہوا اور پھر اس کے جو تیسرا حملہ تھا وہ میرے پگڑی کے اس اوپر کے حصے سے وہ فائر گزر کر گیا اور مجھے فائر یہاں سے لگ کر اور میرا سر بچ جائے تو کیا وہ اس کے بعد بھی میں اپنے آپ کو یہی کہتا کہ نہیں مجھے یہاں رہنا ہے تو وہ بہت احمقانہ اور بےہکوانہ فیصلہ ہوتا جب ہم لاہور پنجاب پہنچے تو اس وقت بھی ایک الاریونک سیچویشن تھی کہ جو ہمیں بڑی دور دور سے لوگ سردار جی سستریاگال سردار جی سستریاگال کہتے تھے وہاں جب ان سے گھر کی بات کرتے تھے تو گھر میں نہیں دیتے تھے گھر کرائے کا نہیں ملتا تھا وہ یہ کہتے تھے اوہ یار آپ لوگ سکھو ہم آپ کو گھر نہیں دے سکتے ہیں چھوڑ کر کیوں جاتے ہیں آج بھی وہ دن یاد آتا ہے تو ایک غم کا دور گزرتا ہے کہ ہم اس علاقے کو جہاں ہم نے ساری عمر یہاں گزار لی اس کو ہم اسی طرح سے چھوڑ کر چلے گئے اور جہاں ہمارا روزگار تھا جہاں ہمارے بچے پڑے ہیں تو ہم وہاں سے جا رہے ہیں لیکن میں یہ کہوں گا کہ خدا دشمن کو بھی وہ دن کبھی نہ دکھائے اور دشمن بھی جو ہے وہ بھی خوش رہے وائس آف امریکہ اردو سروس کے شکریہ کے ساتھ ہم نے ان کا ویڈیو کلپ آپ کو دکھایا ہم نے سکرین پہ بھی لکھا ان کی کرٹسی اور اس میں رادیش سنگٹونی کیا بات کرتے ہیں وہی بات جو میں آپ سے کرتا ہوں وہی بات جو کوئی بھی جرنلسٹ جو حقائق کو سمجھتا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس دھرتی کو چھوڑ کے جہاں پلے بڑے کیوں جاتے وہ کہتے ہیں کہ میرے اوپر قاتلانہ حملے ہوئے پھر وہ کہتے ہیں کہ جب میں لاہور گیا اپنے ہی پنجاب میں تو وہاں پہ وہ کہتے ہیں جو بات میں اکثر کرتا ہوں وہ بات رادیش سنگٹونی کہہ چکے ہیں یہ پرانا ویڈیو کلپ ہے وہ کہتے ہیں کہ آئیے آئیے سردار جی سرسوی کال جی لیکن گھر کوئی دینے کو تیار نہیں ہوتا تو میں کینیڈا میں امریکہ میں اور پوری دنیا میں جو بسنے والے ایسے سکھ بہنبائی ہیں جو بڑے جذبات میں آتے ہیں اور جتھوں کا جو کاروبار کرنے والے ہیں وہ ان کو بھیکارہ دیتے ہیں یا پھر یہ خالستانی تحریک والے لوگ ایک پراپاگینڈا کرتے ہیں یہ ہے گراؤنڈ ریالیٹی وہاں پر رہنے والے سکھوں کی نسل در نسل نسل کشی اور جو میں نہیں کہہ رہا رنیش سنگ تو انہی نے کہا اور انہی کے اسی نوٹ کے ساتھ جو انہوں نے بات کیت کی ہم آج کا تفسرہ یہاں پر اختتام پذیر کرتے ہیں اور اگلے تفسرے میں آئیں گے اگلی صورتحال کے ساتھ طاہر گورا کے ساتھ بلا تکلف تیزیہ دیکھنے کا بہت شکریہ